ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوٹس ہوں بلوچستان کے لوگ ہوں وی آر آنسری بل ٹو ایوری ون اور مجھے آنے میں نہ میری ایگو ہرت ہوتی ہے نہ مجھے اس میں کوئی پرابلم ہے معاملہ کیونکہ ایز اندھے کوٹ اس پر ڈسکشن کرنا مناسب نہیں ہے باقی بلوچستان کی ایشیوز پر ایف یو وانٹ ٹو ٹاک تو میں اس پر جواب دے گا اب تک صرف آپ کے ساتھ کیا ریپورٹ ہیں یہاں پر جو اب ایرنگ میں جو سمات ہوئی جو ریمارکس آئے جس کے اور آپ نے ایک دن کا وقت مانگا ہے تو اب تک کیا آپ کے پاس ریپورٹ ہیں کہ یہ خریداری میں واقعی بے ضرورتیاں ہوئی ہیں میں نے آپ سے ریکسٹ کی ہے کہ معاملہ کوٹ کو ہے کہ اس وقت مناسب نہیں کسی اور بجٹ پر بات کر لے سر اپنی بلوچستان کو یہ چکایت ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے دیکھئے دیکھئے فیڈل گورنمنٹ کا بجٹ آ رہا ہے ہم نیسی اٹرینڈ کرنے گئے تھے وہاں پر ہم نے اپنے بلوچستان کا کیس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فرملی بڑ پولائیکلی ہم نے وہاں پر اپنا کیس لڑا ہے کچھ ہماری ایسی سکیمز تھیں جو امٹ ہوئی تھیں جس میں ہماری ساؤت بلوچستان کی بہت ساری سکیمیں تھیں جس میں باقی بلوچستان کی بہت ساری سکیمیں تھیں وہ ہم نے دوبارہ انکلوڈ کرائی ہیں اور جس طرح آپ نے کہا ہے گرین بس کا گرین بس کی بھی ہماری فیڈل گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے انہوں نے پروینشل نیچر کی جو سکیمیں ہیں اٹرینڈ ایسی سی اور اینی سی جو ہم سے پہلے ہوئی تھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو پروینشل نویت کی سکیمیں ہیں وہ امٹ ہوں گی ڈلیٹ ہوں گی لیکن کائنڈ اف پرائم نیسٹر اور چیرمن بلاول بھٹا صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور وزیراعظم کہا کہ انہوں نے بلوچستان کے لیے یہ شرط ختم کر دیا ہے اور بلوچستان کی کافی سکیمیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں ان کے الوکیشنز بھی بڑھائی گئی ہیں ہماری جو مرکز سے ہمیشہ شکایت رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہماری جو الوکیشنز ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں وہ 5% 10% ہوتی ہیں اس سے موبیلائزیشن بھی کارٹیکٹر کی نہیں ہوتی اور سکیمیں جو ہیں وہ پھر 60 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہیں الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اپنی الوکیشنز بڑھائی ہیں اور ہماری سکیمیں اب ٹائملی کمپلیٹ ہونے کی پوزیشن ہیں بلوچستان کا بلوچستان کی بجٹ کی پریپریشن ہو رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان فیلز کو زیادہ ایڈریس کریں کہ جس میں عام بلوچستانی جو ہے اس کا فائدہ ہو عام بلوچستانی کو جو سمر ہے وہ ملے آپ کو پتہ ہے فینانشل کنسٹرین ہے اور پھر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے سرپلس بجٹ دے اور ایسی سیچویشن میں بلوچستان کا جو بجٹ آنا ہے ہم نے جو فوکس کرنا ہے اپنے ریوینیوز بڑھانے میں کرنا ہے ایڈوکیشن میں کرنا ہے جو ہمارا سکولرشپ پروگرام ہے اس پر کرنا ہے پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے اور ہیلتھ فسیلیٹیز ہیں اس کے بارے میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سہلاب نے جو تباہیاں کی ہیں ان کو مدر نظر رکھ کر انشاءاللہ غریب دوست بجٹ بنایا ہے اس پر آپ زیادہ توجہ بھی ہے لیکن اس باوجود آپ دیکھیں کہ جو سٹریٹ کرائم ہے کوئٹا کے اندر جو پہلے نیتا وہ شروع گیا ہے بچے اغواہ ہونا شروع گیا ہے دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ جو لائن آرڈر ہے اس کے دو تین وہ ہے ایک یہ جو آرگنائزڈ کرائم ہے ایک ٹیررزم ہے تو ہم ہر ایک کو ڈیفرنٹ اس میں دیکھ رہے ہیں اور میرا یقین ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں اور پراملٹری فورسز ہوں چاہے ہماری انٹیلیجنس اجنسیز ہوں ان کے اندر یہ کیپسٹی ہے کہ وہ اس کرائم کو انشاءاللہ روکنے میں پامی آئے سر میرا سوال کسی کیس سے متعلق نہیں میں خوراک یعنی دوہزار تیرہ سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی شکریت سامنے آئے اس سوال اس سے کیا بلسٹانگ گورنمنٹ کوئی خاص ایسے انقلابی کامات پہ گئی تاکہ آئندہ اس طرح کی گا سکسٹی سیون ریفارمز کا ایجنڈا میں نے بنایا ہے وہ میں نے اپنے تمام منسٹرز کو بھیجا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں گا کسی پریس کانفرنس میں جس میں یہ تمام چیزیں اڈریس کی گئی ہیں کہ یہ ریفارمز جو لو ہنگنگ فروٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو اس میں ہم ڈیجٹالائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح کے چیزیں تو وہ ٹائم فریم کے ساتھ ہم نے دی ہوئی ہیں اپنے اپنے منسٹرز کو اور سیکرٹریز کو تو لیٹس سی انشاءاللہ تین مہینے چار مہینے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں چینج نہ جانا